موسیقی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے اس چاندنی رات کو مزید منور کرنے کے لیے قرآنی تلاوت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی محفل میں اپنی بزم میں مدعو شخصیت حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب کی ہے تو ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کیا جائے اور آغاز کرنے سے تب اس دسور اس آئین اس کانسٹیٹوشن کے بارے میں جان لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال کی قلیل مدت میں مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے جو انقلاب دیا تھا وہ یقیناً کامیابی کی زمانت ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آج اسے اس کا کھویا ہوا وقار مل جائے تو اپنے قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لے یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں کلامِ الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخے کیمیاں دے گئے ہیں اور ہر چیز کا ہے اس میں جوابِ آخر ہر چیز کا ہے اس میں جوابِ آخر قرآن خدا کی ہے کتابِ آخر جو دور ہوا اس سے تو وہ محروم ہوا اللہ کا اس میں ہے عطابِ آخر حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب تلامدِ کلام اللہ سے اس بزن کا آغاز فرمائے amin。 آپ کو�� removes from کلام اللہ تو ہی چیز کو تھا آپ کوغرام کری ہے ہمارے آخر یں ہ問 ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلّى ولكن كذب وتولّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهَلِهِ يَتَمَطَّى ماشاءاللہ أولا لك فأولا ثُمَّ أولا لك فأولا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ لُطُفَةً مِنْ مَنِيٌ مَّا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا ماشاءاللہ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْفَاءَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْئِيَ الْمَوْتَى صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب قرآن کی دل ربع آیات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں سویا ہوا ایمانی جذبہ بیدار کر رہے تھے مجھے ایک شیر یاد آیا کہ تمنا ہے ہمیں ایک آش وہ دن بھی آ جائے تمنا ہے ہمیں ایک آش وہ دن بھی آ جائے بہارِ باغِ قرآنی زمانے بھر پچھا جائے بھٹکتا کاروانِ ابنِ آدم راہ پا جائے عداوت کے قلعے کو پیار کا طوفان ڈھا جائے آئیے ہم تمام حضرات یہ عہد کریں کہ قرآنی تعلیمات سے بھی ہم اپنے ذہن و دماغ کو آشنا کرائیں گے اس لیے کی ہماری جو ابتدا ہے آج سے چودہ سو سال قبل وہ عرب کی جہالت زدہ تہذیب و تمدن اور علم و عدب کی تاریخ ترین دور کا وہ دور تھا وہ جب انسانیت انسانیت کو نوچ ڈالنے کے لیے بے چین تھی اور نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ کیا بدل دیا سلگ رہی تھی یہ دنیا سموم عسیان سے سلگ رہی تھی یہ دنیا سموم عسیان سے بدل دیا آپ نے آ کر ہوا زمانے کی اور جس چیز کے ذریعے سے ہوا کو بدلا گیا تھا وہ ایک دستور تھا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے کہ ایک بھی مسلم شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ قرآن کی کسی بھی طرح سے کنارہ کشی اس سے اختیار کی جائے بلکہ یہ تمام لوگوں کا ایمان ہے اس جذبے کو کہ ہم قرآن کو اپنے سینوں سے لگائے رکھیں لیکن ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہمیں پیچھے لوٹنا ہوگا چودہ سو سال پہلے کہ جب عرب کے بدلوں نے دنیا کی سوپر پاور طاقتوں کے سامنے اپنا لوحہ منوایا تھا وہ چیز کیا تھی اللہم اقبال کی زبان میں کہ وہ معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر وجہ یہ ہے کہ ہم تمام حضرات دوسری تعلیموں کے لئے تو بہت ہمت رکھتے ہیں اپنے بچوں کو دوسری تعلیم دلانے کے لئے بہت فکرمند اور حساس بھی ہیں لیکن خود اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے بہت دور رکھتے ہیں اور قرآن کا جو تقاضہ ہے وہ جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں اسی لئے نواز دیوبندی نے کبھی کہا تھا ایک شما جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا ایک شما جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا دستار بچانے کی بہت فکر ہے سب کو سر کو بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا بچوں کو پڑھانا ہے سب ہی سوچ رہے ہیں کرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا لہٰذا یہ عہد کریں کہ تمام حضرات خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیمات سے بہرور کریں گے اور انہیں آراستہ کریں گے